ہمیں بڑا مزا ہوتا ہے خیموں کا ایک شہر ہے جو کہ آباد ہو چکا ہے روانسال جو جیپ ریلی ہے اس کا ٹریک بڑھا دیا گیا ہے اور اسے بڑھا کر پچھتر کلومیٹر تک کر دیا گیا ہے اندرون ملک اور بیرون ملک سے دس نامور مختلف جو ڈرائیورز ہیں وہ ریلی محصہ لینے کیلئے اس کردو پہنچے ہیں اور اس محصہ لینے والی خواتین بھی ہیں اس طفح تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسی حوالے سے دو جو پرفارمرز ہیں دو جو پارٹی سپنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل ہزبن و وائف ہیں ہمارے ساتھ ساجدہ حسن صادق صاحبہ ہیں اور سردار حسن صادق صاحبہ ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے ویلکم ٹو ایکسپریسو اور تھائنکیو سو مچ پر جوائنگ آس کیسے ہیں آپ دونوں بلکل چھیک اسلام علیکم بلکل چھیک آج سے یہ جیپ ریلی سٹارٹ ہو رہی ہے آپ لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ لوگوں نے پہلے بھی اس طرح کی جیپ ریلی میں پارٹی سپیٹ کیا ہے یا فرس ٹائم تھوڑا سا ہمیں اپنا ہمارے ساتھ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ سرفرانگا جیپ ریلی یہ چوتھی دفعہ ہو رہی ہے اس سے پہلے تین دفعہ جو گیا ہے تینوں میں میں پہ پارٹی سپیٹ کیا ہے اور اس دفعہ میری مسیس کا تھا دل کے میں بھی اس دفعہ پارٹی سپیٹ کروں گی اور ریس کروں گی کیا بات ہے کیا تو مسیس سائبہ نے کہا اور آپ نے مان لیا حالا کی عمومی طور پر تو تھوڑا معتاد کام ہی کرنے والا سردار صاحب میں نے نہ مان کے جانا کہا تھا یہ بھی اچھا ہے مدب آپ نے سیف بلے کیا آپ نے کہا چلے ساتھ کمپنی بھی ہو جائے گی سردار صاحب آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ کو کیا سردار صاحب دیکھ کر شوق ہوا جیپ ریلی میں پارٹی سپیٹ کرنے کا یا آپ کو ہے شوق اس پر آگا ان کو دیکھ کر ہی مجھے ہوا ہے پہلی دفعہ میں کہا رہی ہوں اور ان کی ریلیز دیکھ دیکھ کے مجھے کچھ اس طرف آیا ہے تو سعیدہ صاحبہ آپ ڈرائیو کرنے والی ہیں یا صرف میپ لے گی ہاتھ میں اور ساتھ ساتھ میپ پر گائیڈ کر رہی ہوں گی ہزمنٹ صاحب کو میں ڈرائیو بھی کروں گی اور ان کے ساتھ میں ویسے بھی آج چاہ ہم نے دیکھنا ہے سارا ٹریک چک کرنا اچھا ایک سوال سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ چار دفعہ اس ریلی محصہ لے چکے ہیں ہمارے پاس ایک جو ڈیزرٹ جیپ ریلی ہوتی ہے وہ تھل کے اندر ہوتی چولستار میں ہوتی ہے اور دوسری یہ ہے لیکن یہ کول ڈیزرٹ ہے کیا اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں اور یہاں کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان دونوں میں کچھ مختلف ہے گاڑی چلانا یا دونوں میں چونکہ ریت ہے تو ایک جیسی ہی گاڑی کو فورس چاہیے یا سکل چاہیے کوئی فرق بھی ہے اس میں دونوں جگہوں پہ؟ نہیں نہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ہم بہت کچھ کس پر لوگ ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا بلانترین ڈیزرٹ اویلیبل ہے ہمارے ملک میں اور اس کا ٹرین میں ہمارے پہ پتھریلہ ٹرین بھی آتا ہے اور ڈیزرٹ کا بھی آتا ہے یہ ٹوٹلی تھل سے ڈیفرنٹ ہے میری چوتھی ریلی یہ ہے تین دفعہ جو یہاں پہ کیا ہے تین دفعہ پوڈیم حاصل کیا ہے اور میرے خیال میں میں پاکستان کی کوئی ریلی نہیں چھوڑتا گوازر سے لے کے سکرپلو ہوتا ہے اور میری سب سے فیوریٹ ریلی کی ہے زبادہ زبادہ یعنی آپ کو ایڈوینٹر سپورٹ کا شوق ہے اپنی اس جیپ کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ اس طرح کی ریسرز میں یا جیپ ریلیز میں پارٹیسپیشن ہونی ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی بہت ویلکوپڈ ہونی چاہیے آپ ٹوڈیٹ ہونی چاہیے تو آپ نے گاڑی کے حوالے سے بھی بتائیے گا میں دو گاڑیاں لے کے آئے ہوں جی کیونکہ آپ کو سٹینڈ بائی اور سفیر بھی رکھنی چاہیے جب آپ اتنی دور دائیں ایک میری پاس فورڈ F150 ہے جس کے اوپر میں ریس کر رہا ہوں اور 2.7 ریٹر ہے سی پرپیڈ کائٹیگری میں ریس کر رہا ہوں اور وہی گاڑی بھی چلائیں گی دوسرا یہ ریم ہے یہ لائے ہیں ریکی کے لیے اور خدا نہ خاصتا گاڑی میں تو پہلے پرابرم آتی ہے تو پھر اس کے اوپر ریس کریں گے تو سردار صاحب ایسا بھی امکان ہے کہ بیگم صاحبہ اگلی دفعہ جو ریلی ہو اس میں آپ کے ساتھ مقابلہ کری ہوں دوسری گاڑی میں 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 اس کیٹیگری ٹوٹلی الگ ہوتی ہے جی اور میں یہ باقی خواتین کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اس کے بعد اگر میں پارچویٹ کرنا چاہیں گی تو مجھے تو کوئی شو نہیں ہے اچھا ایک بڑا عام سوال ہے جب میں نے ایک تو یہ ویجولز مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنی جیپ کے ساتھ پیچھے خوبصورت امودن ایریاز اور ہم یہ جو ریس کے بھی ویجولز دکھا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ایونٹ کو انٹرنیشنلی کتنا مارکٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں چونکہ آپ چاروں سال سے اس کا حصہ ہیں کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں اس طریقے سے اور اس میں کتنا پوٹینشل ہے ہم اگر انٹرنیشنل ٹوریس کو اٹریک کریں ایسے ایونٹس کو لے کر دیکھیں اس میں بہت زیادہ پٹینشل ہے ایک ڈرابیک آیا ہے کہ بیچ میں کرونا کی وجہ سے گیپ آگیا ہے وہ گیپ کی وجہ تھوڑا اس کا ایکسپوزر کم ہوا ہے مگر میرے خیال میں یہ ریگلر ہوتی رہے گی تو اگلے سال سے آپ دیکھیں گے کہ پارٹسپنٹ اور زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے میرے خیال میں انٹرنیشنل ٹوریس کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ ورد پہ ورد آکے ریلی سکتے ریجوائی بھی کر سکتے ہیں بلکل ڈیفینیٹلی جگہ اس کی ایک پورا محال بہت زبدست ہے جب آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ تین سالوں سے اس ریلی میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کوئی ایسا کمپیٹیٹر آپ کا کوئی ایسا ڈرائیور جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمپیٹیشن بہت تف ہوتا ہے یا اس کی جو جیپ ہے یا اس کی جو پلانلنگ سراتیجی بڑی اچھی ہوتی ہے دیکھیں بات یہ کہ ہم ہر ڈرائیور اپنی کیٹیگری میں چلا رہا ہوتا ہے اور میرے خیال میں آپ ریلی میں اتنے لوگ زیادہ انٹر ہو چکے ہیں اور اچھے ڈرائیورز آگئے ہیں کہ کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے جس کے اندر آپ کو اچھا کمپیٹیشن ہی ملتا اور جب اچھا کمپیٹیشن ملتا ہے تو اسی کا زیادہ مزا آتا ہے ٹھیک ہے کتنا ایک ڈرائیور کے لیے ویجلنٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس لیے اچھے ریلی اور آپ نے سر سے کہا کہ بہت ڈیفرنٹ طرح کے ٹریکس ہوتے ہیں پر شیلا بھی ہے سمودھ بھی ہے اور ڈیزٹ کے اندر درائیور کرنا بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو مائنج بھی ہونی چاہیے ایک ڈرائیور کے لیے لیکن آپ کو ہر ریس کے لیے اپنے گاڑی کو دیفرنٹ طریقے سے تیار کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی ڈرائیورنگ سٹائل کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے آپ کو راکی کے لیے دیفرنٹ چاہیے آپ کو سسٹنشن کی سٹنگز دیفرنٹ کمی پڑتی ہے ہر ریس کے لیے بیٹ کیاٹیگری میں آپ بھیل شوک کر سکتے ہیں ٹریک کے لیے آپ کو ٹائر پیشے ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے ٹائر کا سائز ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو ہر چیز کو مد نظر رکھ کے گاڑیاں ہم تیار کرتے ہیں تو اس معاملے میں پھر آپ کا جو منٹور یا استاد یا گائیڈ ہے وہ کیا انٹرنیٹ ہی ہے سردار صاحب یا پھر آپ نے باقاعدہ طور پر کچھ انٹرنیشنل ایسی ریلیز کرنے والے لوگ کو فالو کیا ہے یا آپ نے باقاعدہ طور پر اس کی ٹریننگ لی ہے کیونکہ یہ تو بڑا ٹیکنیکل کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ پچھے سال ہو گئے ہیں اب تو میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا مجھے کسی نے کیا گائیڈ کرنا ہے ریلیز کرتے ہوئے جب آپ کے انٹرنیٹ کا اور اس کا زمانہ نہیں تھا ہم تو تب سے کر رہے ہیں اور آپ کا بیسٹ جاج اور بیسٹ آئیڈ جو ہے وہ ٹریک اور آپ کی گاڑی ایس ایسیلپ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جا کے دونوں کا اپنے ساب سے ٹون کر کے اپنے ساب سے اس کی سسٹنشن کر کے سیٹ کرنا ہوتا ہے سہی ٹھیک تو ساجہ صاحبہ سردار شاہب نے جتنی ٹیکنیکالٹیز ہمیں بتائی ہے آپ نے یہ ساری ٹیکنیکالٹیز سمجھی ہے آپ کو آپ کو ایزی لگا یا موسکل لگ رہے ہیں کہ آپ ایکسائیٹمنٹ میں آپ کو لگ رہے ہیں کہ you can do it ابھی تو ایکسائیٹمنٹ ہے جی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے نرویس ہیں آپ ساجہ صاحبہ نرویس ہیں آپ ٹھوڑی سی جی ٹھوڑی سی جی ٹھوڑی سی اگر اتنے تگڑے منٹور کھڑے ہیں آپ کے ہزمنٹ بھی ہیں تو آئی بلیب کہ آپ بہت اچھا پر فرم کریں گی آپ کی سٹوری دونوں آپ کے کپل کے بڑی انسپریشنل بھی ہے اینیثنگی یو لائک تو سی ساجدہ صاحبہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت نیشنل ٹیلیویزن پہ ایک تو اس ایونٹ کے حوالے سے خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک شاؤٹ آٹ یا انڈورسمنٹ آنی چاہیے کیونکہ ایونٹ بڑا کمال ہے اور آپ کا اپنا جو پلان ہے اس کو بھی لے کر کچھ بھی کہنا چاہیں آپ جی میں تو جاؤں گی کہ اور عورتیں بھی آئی بیمین آئیں اور پارٹسپیٹ اس میں کریں انکاریج کریں اس کو وچہ دیری گو وچہ دیری گو وچہ دیری ایکسائیٹنگی چیئے دریشن OT بے آپ کا ایک ریلی ڈیوڈی خواہر جی میں تفاصل بڑا کچھ کمال ہے اس کے دیرے دیریشن اور پرانے درائیوڈھ کلی بھی ایک تو یہ ڈیوڈی ڈیوڈی سوو ڈیوڈی سوڈ پانچ پانجسو کیلومیٹرز کی ریلی کرتے ہیں 75 کیلومیٹرز ریلی ہے it's an ideal rally for new drivers اور میرے خیال پہ اس سے بہتر ترین ہمیں دنیا کے کہیں پہ نہیں ملے گا ہم کچھ کثمت ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسی جگہ ہے اور گورنمنٹ سدہ صاحب سچا پریئر talking to you people and thank you very much آپ نے میں جوئن کیا اور اس انٹیو کے لیے کریڈٹ ان کیمرا مین بھائی کا بھی ہے جنہوں نے بہت اچھے سمتے کہ یہ ٹرانسویجن پہنچائی it was very smooth our queens have done a great job yes true that thank you very much بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے